کون چاہتا ہے کہ اسے آقا غدیدار ہو ماشاءاللہ کون نہیں چاہے گا ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے آقا غدیدار ہو ملک شام سیریہ کے ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے ہے شیخ مجھے کوئی ورد دیں کوئی وظیفہ دیں کہ مجھے آقا غدیدار ہو جائے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیدار ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو آج رات کا کھانا میرے گھر میں آ کر کھانا اور انشاءاللہ تمہیں ایک ایسا نسخہ دوں گا کہ اسے تمہیں آقا غدیدار ہو جائے شام کے وقت وہ مرید حاضر ہوتا ہے شیخ نے کھانے کا احتمام کیا کھانا کلائے جاتا ہے اب کھانا کچھ ایسا ہے کہ کھانے میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا بہت زیادہ نمک نمک بھی ڈالا اور پانی بھی نہیں دیا بہت زیادہ نمک ڈال دیا اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا اب عدبا شیخ کے عدب میں اس نے شیخ سے پانی طلب نہیں کیا کھانا کھانے کے بعد شیخ سے ارز کرتا ہے کہ ہمارے شیخ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا نسخہ دوں گا جس سے آقا غدیدار ہو جائے گا وہ نسخہ تو عطا فرمائے شیخ نے فرمایا کہ ایسا کرو آج گھر جاؤ اور جاتے ہی سو جاؤ اور پانی نہیں پھینا اس نے کہا انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا وہ مرید گھر جاتا ہے بغیر پانی پیے سو جاتا ہے دوسرے دن فجر کی نماز شیخ کی اقتدام میں ادا کرتا ہے پرز کرتا ہے شیخ آپ نے تو فرمایا تھا کہ آقا کا دیدار ہوگا کونین کے والی خسروے خوباں سیاہے لاماکاں نازشِ ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو میرے قلب میں بھی تمنائیں مچل رہی عارضویں ہیں کہ کب آقا کا ہسی مکھڑا نظر آئے گا شیخ نے فرمایا تو گھر جاتے ہی فوراں سو گیا تھا فوراں سو گیا تھا پانی پیا تھا پانی نہیں پیا سوتے ہوئے خواب میں کیا دیکھا اس نے کہا شیخ میں نے رات کو کومے دیکھے دریا دیکھے سمندر دیکھے جدر آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا شیخ نے کہا پھر یہیں ورد ہے یہیں وظیفہ ہے اگر تیرے دل میں پانی کی سچی تڑپ تھی پانی کی سچی پیاس تھی تو پانی کا حقیقی تمنائی تھا تو چاہتا تھا پانی مل جائے پانی کی عارضوں میں لے کر تیری آنکھیں بند ہو گئی تھی اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ کر دیدار کرا سکتا ہے تو آمنہ کا لال تجھے دیدار سے مشرف کیوں نہیں کرائے گا تو طلب پیدا تو کر تو آرزو پیدا تو کر تیرے اندر خواہش پیدا تو ہو تیرے اندر حقیقی تمنائی مچلے تو سہی تیرے دل میں یہ تمنہ ہے یہ آرزو ہے یہ خواہش ہے کہ تُو دنیا کا حسین چہرہ بھی دیکھے دنیا کے حسین چہروں کی ہمیشہ تیری آنکھیں تمنائی رہتی ہیں اور پھر آقا کے دنیا کو صاف کر کے دیکھ تیری آنکھیں بند ہوں گی کونین کے والی کا حسین مکھڑا تیری نگاہ کے سامنے ہوگا پھر دل سے آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں